السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس بیٹا ہم فائنینشل رسک مینجمنٹ کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسچینج ریٹ رسک مینجمنٹ سے پہلے بیسکس پڑھی تھی فوراں ایکسچینج مارکٹ کی تو بیسکس کے دو پارٹس تھے پہلے پارٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوتا ہے ڈائریک کورٹ سسٹم کیا ہے ایکسچینج ریٹ کو لکھنے کا انڈائریک کورٹ سسٹم ایکسچینج ریٹ کو پبلش کرنے کا یا لکھنے کا کیا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریک کورٹ کے بعد سپورٹ ریٹ کیا ہوتا ہے یہ ڈسکس کیا تھا اس کے بعد بیٹا ہم جو سیکنڈ لیکچر میں آئے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا سیکنڈ لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فورن کرنسی کو لوکل میں اور لوکل کرنسی کو فورن میں کنورڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے primarily ہمیں foreign currency کو local میں convert کرنا پڑے گا جس کو ہم currency conversion کہتے ہیں direct code system میں foreign currency second currency ہوگی second currency کو first currency میں یا first currency کو second currency میں کیسے convert کرنا ہے ہم نے وہ rule discuss کیا تھا آج ہم properly exchange rate risk management start کرنے جا رہے ہیں تو exchange rate risk management کو foreign exchange rate risk بھی کہتے ہیں تو issue کیا ہے for example ہم topic start کرنے جا رہے ہیں for example ایک پاکستان based company ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے اس کی for example وہ company USA سے raw material import کرتی ہے آج اور USA سے raw material import کرتی ہے for example two lakh dollar کا اور party سے agree ہوتا ہے کہ company دو لاکھ ڈالر آج سے تین ماہ بعد پے کرے گی company اپنے supplier کو آج سے تین ماہ بعد پیمنٹ کر دے گی دو لاکھ ڈالر کی تو company پاکستان کی ہے اچھا جب آج market سے exchange rate دکھا جاتا ہے تو مثال کے طور پر آج ایک ڈالر مثال کے طور پر آج ایک ڈالر ایک سو پیجتر روپیکہ ہے market میں US ڈالر 175 روپیس کا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تین ماہ بعد جب آپ پیمنٹ کریں جائیں گے تو کیا یہ ڈالر ایک سو پیجتر کا ہی ملے گا کیا آپ اس بات پر confirm ہے نہیں ہمیں ڈر ہے کہ یہ ڈالر ایک سو پیجتر سے کہیں ایک سو نوے پہ نہ چلا جائے 180 پہ نہ چلا جائے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آج جس دن آپ transaction کر رہے ہیں transaction ڈیٹ پہ جو exchange rate ہے اور payment ڈیٹ پہ جو exchange rate ہوگا جب آپ نے payment کرنے جانی ہے foreign currency کی تو ضروری نہیں ہے کہ exchange rate سہیم رہے exchange rate fluctuate کرتا ہے transaction ڈیٹ میں اور payment ڈیٹ کے درمیان exchange rate کا fluctuate کرنا یا open market کا spot rate جسے ہم کہتے ہیں اس کا fluctuate کرنا ہمارے لیے exchange rate risk create کرتا ہے یا جس کو foreign exchange rate risk بھی کہتے ہیں تو foreign exchange rate risk میں کیا ہے کہ اگر کسی company نے future میں کوئی foreign currency کی receipt آنی ہے اس کو اگر وہ export کرتے ہیں تو receipts آئیں گی اور اگر وہ import کرتے ہیں foreign supplier سے raw material یا کوئی asset purchase کرتے ہیں تو آپ کو تین ماہ بعد اپنے foreign supplier کو payment کرنی ہے یا چھ ماہ بعد یا چار ماہ بعد آج اگر آپ نے آج آپ نے raw material purchase کر کے آج ہی payment کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں exchange rate risk کا problem ہی تب create ہوتا ہے جب آپ نے transaction تو آج کی لیکن آپ نے اس کی payment future میں کرنی ہے اور future میں یہ جو exchange rate ہے یہ same نہیں ہوگا اس کے بڑھنے کا ڈر ہو سکتا ہے اسی طرح for example اگر ہمارا business foreign customer کو American customer کو چیزیں sale کرتا ہے تو definitely آپ کو dollar کی receipt آنی ہے اور اگر آپ کو وہ پیسے آج سے چھ ماہ بعد receive ہونے ہیں تو receipt کے case میں بھی یہی problem ہے کہ dollar کا rate constant نہیں رہے گا تو جس company کی بھی future کی foreign currency کی receipts ہوں اور foreign currency کی payment ہو اس company کو یہ tension رہتی ہے یہ ڈر رہتا ہے کہ exchange rate کے fluctuate ہونے سے کہیں payment کے لیے ہمیں زیادہ payment نہ کرنی پڑ جائیں اور جب ہم receipt کو convert کریں local currency میں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آمیر پیسے کم receive ہو تو اس ڈر کو exchange rate risk کہتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس ڈر سے نکالنا ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے اپنے آپ کو protect کرنا ہے تو اگلا سوال بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سر اس کو protect کیسے کرنا ہے تو protection کے کچھ methods ہیں جن کو ہم hedging techniques کہتے ہیں یا risk management کی techniques کہتے ہیں ان techniques پر آنے سے پہلے ہم یہ discuss کریں گے کہ exchange rate risk کو manage کرنے کا purpose کیا ہے وہ techniques آپ کو یہ نیچے نظر آ رہی ہوں گی methods of exchange rate risk management اس میں پہلی technique یا پہلا method ہے اس کا نام ہے forward contract دوسرا money market contract تیسرا currency option اور currency future تو یہ چار method ہے جن سے آپ exchange rate کی آنے والی fluctuation سے جو آپ کو ڈر ہے کہ پیسے زیادہ نہ دینے پڑ جائیں آپ اس ڈر سے بچ سکتے ہیں تو یہ چار method ہے paper میں جو آپ کو numerical question آئے گا اس پر numerical آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ آپ سے کہے گا ایک company کی تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد کی یا تو dollar میں payment ہے یا تین یا چھ ماہ بعد dollar میں company کو پیسے receive ہونے ہے اور چھ ماہ بعد جو open market کا exchange rate ہوگا وہ confirm نہیں ہے تو آپ ان چاروں میں سے کسی ایک method سے یا ایک ہی question میں یہ چاروں methods آ جائیں گے اور آپ کو ان چاروں methods سے risk manage کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنی payment کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے بارے میں آپ آج ہی confirm ہو جائیں گے کہ ہمیں actually payment کیا پڑے گی ٹھیک ہے جی تو یہ چاروں method جو ہیں یہ c.a.f final سے transfer ہوئے ہیں 30 نومبر 2021 کو آئی کے اپنے book کو update کی ہے اور update کر کے یہ صرف پہلے theory تھی numerical add کر دیا ہے اور اس numerical کے add ہونے سے تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ اب تھوڑا سا کام زیادہ ہو گیا ہے جس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے اب سارا properly numerical point بھی سے کروانا پڑے گا اور تقریبا تقریبا final کے level کے قریب ہی لے گیا جو اس نے question add کی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چار method ہے جن سے آپ نے اپنے risk کو manage کرنا ہے یہ چاروں method one by one کر کے ہم نے پڑھنا ہے آج کے lecture میں ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ exchange rate risk کیا ہے اور exchange rate risk کو manage کرنا اس کا purpose کیا ہے purpose یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے آج ہی بیٹھ کے exchange rate کو lock کر لیں اس کے بارے میں certainty حاصل کر لیں اور اگر ممکن ہو سکتا ہے تو ہم favorable exchange rate حاصل کر لیں market میں جو exchange rate ہے اس کے مقابلے میں ہمیں favorable exchange rate مل جائے ممکن ہے ضروری نہیں ہے confirm نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج ہی confirm ہو جائے کہ آپ کو جو تین ماہ بعد exchange rate ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈالر ایک سو اسی روپیکہ ملے گا یہ آپ کو آج ہی confirm ہو جائے گا آپ اس کے حساب سے planning کریں cash flows manage کریں تین ماہ بعد جب market میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے market میں تو ڈالر ایک سو اٹھتر روپیکہ ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو نقصان ہو گیا actually آپ نے certainty gain کی تھی اس certainty کی وجہ سے آپ کو کیونکہ آج ہی confirm ہو گیا کہ یہ ڈالر ایک سو اسی روپیکہ تھا تو ہمارا مقصد سستے سے سستہ ڈالر حاصل کرنا نہیں ہمارا مقصد سستہ بھی حاصل ہو جائے تو اچھا ہے لیکن certainty حاصل کرنا ہے کہ ہمیں آج ہی confirm ہو جائے کہ ہمیں ڈالر کتنے کا ملے گا اگر یہ ایک سو اٹھتر پہ جا سکتا ہے تو یہ ایک سو پچاسی پہ بھی جا سکتا تھا تو اس ڈر کی وجہ صحیح تو ہم اپنے آپ کو protect کرنا چاہ رہے ہیں تو risk کہتے ہیں fluctuation سے آنے والی جو آپ کی doubts ہیں ان doubts کو manage کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو پہلا مقصد ہے exchange rate کو law کرنا دوسرا مقصد ہے کہ اگر ہمیں کسی حد تک favorable exchange rate مل جائے ہم bank سے negotiate کریں یا کسی سے negotiate کر کے کوئی agreement وغیرہ کر لیں تاکہ ہمیں بہتر exchange rate مل جائے تو بیٹا ہمارا یہ جو exchange rate risk management کا topic ہے اس میں آپ کو صرف میں نے تین باتیں ابھی بتائیں ہیں آج کے lecture میں کچھ نہیں زیادہ پڑھایا صرف یہ بتایا ہے کہ exchange rate کے fluctuate ہونے سے ہمیں future کی جو payment foreign currency کی ہے یا receipt ہے اس میں یہ ڈر ہے کہ پیسے کم زیادہ نہ دینے پڑ جائے اور اس exchange rate کی fluctuation کو lock ہم نے کرنا ہے lock کرنے کے جو methods ہیں certainty حاصل کرنے کے جو methods ہیں وہ یہ چار ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک method آ سکتا ہے یا چاروں method بھی test ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم یہ بات کریں گے کہ forward contract کیا ہوتا ہے پھر ایک lecture اس پہ یا دو ہوں گے ہر ایک پر کیا ہوگا basic plus practice basic plus practice اس کے بعد کچھ example میں اپنی کرواؤں گا کچھ ہم icap کی book سے کریں گے تاکہ آپ کو confirm ہو جائے کہ icap کی book کا جو question ہے اس کو کیسے handle کرنا ہے icap کی جو approach solution کی وہ تھوڑی difficult ہے ہم ذرا solution تھوڑا simplified way میں کریں گے ایک بات کا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سمجھ لینا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو steps یاد کرنے ہیں اگر آپ کو یہ steps یاد ہیں تو یہ سوال پانچ منٹ میں آپ یا دس منٹ میں copy paste کر سکتے ہیں without any efforts ٹھیک ہے بیٹا چلے انشاءاللہ next lecture میں ہم بات کریں گے کہ forward contract یا forward agreement کے ذریعے ہم نے اپنے exchange rate یا foreign exchange rate risk کو کیسے manage کرنا ہے اپنے lecture عبدالعظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی